سٹرژنٹس ، ہم بات کریں گے ہائیڈروجن فلورائیڈ کی یعنی کہ ایک ہائیروجن ہیلائٹ جو فرس ہائیروجن ہیلائٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ہائیروجن فلورائٹ جس کے لئے ہم دیکھتے ہیں یہ فلورین اور ہائیروجن سے ملکے بنا ہوا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں HF اس کے لئے جو ہے وہ سمبل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ہائیروجن ہیلائٹ ہے فرس ہائیروجن ہیلائٹ ہے اگر ہم اس کے گروپ کا دیکھیں یعنی کہ فلورین سے فلورین کے گروپ یعنی کہ ہیلوچن گروپ کی بات کریں ٹھیک ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کی فیسیکل پروپرٹیز دیکھیں کہ اپیرنس میں کیسا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کلرلیس گیس آ جاتی ہے ٹھیک ہے روم ٹیمپریچر پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا ہوتی ہے کلرلیس گیس ہوتی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں اس کو بلو 19.5 ڈگری سیلسیس تو یہ ہمارے پاس یعنی 20 ڈگری سیلسیس اس کا بوائلنگ ٹیمپریچر آ جاتا ہے بوائلنگ پوائنٹ آ جاتا ہے تو یہ کلرلیس لیکویڈ ہوتا ہے کس پہ بلو 20 ڈگری سیلسیس یا 19.5 ڈگری سیلسیس ٹھیک ہے تو ہم لکھتے ہیں بلو 20 ڈگری سیلسیس کیا ہے یہ کلرلیس لیکویڈ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ولیٹائل سیلسیس آ جاتا ہے ٹھیک ہے ہائیروڈن فلورائیڈ ہمارے پاس ایک ولیٹائل سیلسیس آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں روم ٹیمپریچر سے تھوڑا سا کم جائیں یعنی کہ 20 ڈگری سیلسیس کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس تیمپریچر میں ہمارے پاس ہائیروڈن فلورائیڈ جو ہے وہ ایک لیکویڈ بھی ہوگا جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے فیومز بھی اس کے ساتھ موجود ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے فیومز بھی آ جاتے ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس کی ایک پروپرٹی ہوتی ہے ہائیروڈن فلورائیڈ کہ اس کی بہت سٹرونگ ہوتا ہے بہت کروسیو ہوتا ہے ہم یہاں پر دیکھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے کروسیو ان نیچر ہوتا ہے اور یہ ہاتھ کو جلا بھی سکتا ہے اگر سکن سے کانٹیکٹ میں آئے تو یہ ہاتھ کو جلا بھی سکتا ہے ٹھیک ہے even یہ جو ہے وہ فورن سے جو ہے وارٹر سے زیادہ جلدی جو ہے یہ پورز میں گھس جاتا ہے یعنی پرمیابیلیٹی اس کی زیادہ ہوتی ہے وارٹر سے زیادہ ٹھیک ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کروسیو ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیلیکون ڈائی آکسائیڈ کا جو یونٹ ہوتا ہے سیلیکون ڈائی آکسائیڈ ہم اس طرح سے لکھیں گے یونٹ ٹھیک ہے کس میں گلاس میں جو سیلیکون ڈائی آکسائیڈ کا یونٹ ہوتا ہے کیونکہ گلاس میں سیلیکیٹس ہوتے ہیں اور سی او تھری ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں یا ہم سیلیکون ڈائوکسائیڈ کا یونٹ 2 ہے وہ اس میں موجود ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے رییکٹ کر جاتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے گلاس کو بھی ڈیزولف کر دیتا ہے تو جس طرح اگر ہم اس کا سیلیکون ڈائوکسائیڈ سینڈ سینڈ کے ساتھ اس کا رییکشن دیکھیں یا ہم کہیں کہ گلاس کا کچھ کچھ کنٹینٹ سیلیکون ڈائوٹو جو ہے وہ کچھ کنٹینٹ ہوتا ہے گلاس کا تو ہم دیکھیں اس کے ساتھ ہی کس طرح رییکٹ کر جاتا ہے تو یہ اس کا ایچ ایف ہائیروزن فلورائیڈ اس کے ساتھ رییکٹ کرے گا اور کیا بنا لے گا سیلیکون ٹیٹرا فلورائیڈ بنا لیتا ہے یہ ہمارے پاس گیش سٹیٹ میں آ جاتا ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس وارٹر بھی ریلیز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں سے بیلنس کر رہے تھے اس ایکویشن کو اس ایکویشن کو بیلنس کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں فور فلورین آ رہے ہیں تو یہاں فور لگا دیتے ہیں یہاں پہ ٹو لگانا پڑے گا ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایکویشن ہمارے پاس بیلنس ہو گئی تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیزولو ہو گیا ہمارے پاس ایک گیشس ایلیمنٹ آ گیا ہے سیلیکون ٹیٹرا فلورائیڈ تو ہوتا گیا ہے گلاس کو ڈیزولو کر دیتا ہے اسی لئے ہمارے پاس سپیشل مارکرز آ جاتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ڈیلیشن پینس سپیشل پینس کہہ سکتے ہیں یا مارکرز کہہ سکتے ہیں فیلٹ ٹپ پینس آ جاتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ڈیلیشن پینس اور ان کو یوز کرتے ہوئے ہم ہائیروجن فلورائیڈ ان کو یوز کرتے ہیں اور ہائیروجن فلورائیڈ کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں گلاس پہ ایچنگ کرتے ہیں یعنی کہ ڈیزائنز بناتے ہیں تو گلاس بھی ڈیفرنٹ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایچنگ ہوئی ہوتی ہیں انہیں ڈیزائنز بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کس طرح سے کی ہوتے ہیں وہ ہم ایسیڈ یعنی ہائیروژن فلورائیڈ سے کرتے ہیں اور صرف یہی ہمارے پاس ایک ایسیڈ ہے یا ایسی سبسٹنس ہے ہائیروژن فلورائیڈ یا ہائیرو فلوریڈ ایسیڈ جو ہم کہتے ہیں کہ اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ وہ گلاس کو ڈیزئولف کر دیں ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ ہم کہتے ہیں ایسیڈ آرجاتے ہیں ہم ان کو آرام سے لیب منٹ اس ڈیوب میں یوز کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ڈیزئولف نہیں ہوتے ہیں کنسنٹریٹڈ بھی ہم یوز کرتے ہیں یہ سٰ ہے نیٹریک ایسیڈ بھی یوز کرتے ہیں سلفیوریڈ ایسیڈ uses कرتے ہیں ہائیروکلوریڈ ایسیڈ even use کرتے ہیں جو کہ ہائیڈروجن ہیلائیڈ ہی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس گلاس ڈیزولف نہیں ہوتا لیکن اگر ہم ہائیڈروجن فلورائیڈ یا ہائیرو فلوریک ایسیڈ یوز کریں تو وہ گلاس کو ڈیزولف کرتے گا اس لئے ہم اس کو یوز نہیں کرتے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم ایک اور اس کی پراپرٹی دیکھتے ہیں وہ یہ کہ اس کا سٹرکچر کس طرح کا ہوتا ہے یا اس کے اندر بانڈنگ کونسی آ جاتی ہے اجا ہم یہاں پر دیکھیں گی کہ ہمارے پاس اس طرح سے ایچ ایف کا مولیکیول ہے پھر ایچ ایف کا مولیکیول ہے اب ان کے آپس میں درمیان میں تو یہاں پر کوولینٹ بانڈنگ آ رہی ہے لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک تو یہ کہ فلورین کے ہمارے پاس یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ الیکٹرو نیگٹیوٹی کتنی آ جاتی ہے فلورین کی ہوتی ہے ہمارے پاس 4 ہوتی ہے یعنی کہ اگر شیئرڈ الیکٹرون پیر ہو فلورین کا کسی دوسرا element کے ساتھ تو فلورین کی کتنی ہم کہتے ہیں کتنی ability ہے اس شیئرڈ الیکٹرون پیر کو اپنے طرف کھیشنے کی تو وہ 4.0 ہے پالنگ سکیل پہ جو کہ سب سے زیادہ ہے اس کے بعد اگر ہائیڈروجن کی دیکھیں تو وہ 2.1 2.2 کے درمیان میں لائے گرتی ہے تو ہم کہہ دیکھ رہے ہیں کہ ہائیڈروجن کی فلورین سے بہت زیادہ کم ہے تو ہائیڈروجن اگر کسی ایسے سبسٹنس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ interaction شو کرے جس کی الیکٹرونیگٹیوٹی بہت زیادہ ہو جسرہ فلورین ہو گیا نائٹروجن ہو گیا یا اکسیجن ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہائیڈروجن کیا کرتا ہے کہ ڈیفرنٹ مولیکوز کے ساتھ یعنی کہ secondary interaction کے ساتھ ہائیڈروجن بانڈنگ بنا لیتا ہے جسرہ یہاں پر ہمارے پاس hydrogen bonding آگئی یہ جو بیچ میں ہمارے پاس آ رہی ہے یہ کیا ہے یہ بیچ میں ہمارے پاس آ گئی ہے یہ ہمارے پاس hydrogen bonding ہے اس کو hydrogen bonding کہتے ہیں یعنی hydrogen کا bond secondary bond intermolecular bond ہم کہہ سکتے ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے بنے hydrogen کا بنے کسی highly electronegative element کی وجہ سے بنے کہ دوسرا element جو ہو وہ highly electronegative ہو جیسے فلورین چونکہ فلورین وہ سب سے زیادہ electronegative ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ hydrogen bonding جو ہے وہ strongest آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر hydrogen bonding strongest آ گئی ٹھیک ہے یہ strongest آ گئی جس کی وجہ سے دیکھیں ہمیں یہ بہت strong bond ہوتا ہے اور یہ strong bonding جو ہے وہ اس طرح سے ہمارے پاس آ جائے گی پھر اسی طرح دیکھیں یہاں پہ یہ continue کرے گی ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس solid form میں یعنی اگر ہم کہتے ہیں hydrogen fluoride ہمارے پاس کس میں آ جائے اگر یہ solid form میں ہونا تو یہ کس طرح ہوتا ہے موجود یہ zig zig کی form میں ہوتا ہے زig zig کی form میں کس طرح سے آ جائے گا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جس طرح سے ہمارے پاس یہاں پہ hydrogen ہے then یہاں پہ fluorine آ گیا ٹھیک ہے then یہاں پہ hydrogen آ گیا چھیک ہے پھر ہمارے پاس fluorine آ گیا پھر ہمارے پاس یہاں hydrogen آ گیا پھر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس fluorine آ گیا then hydrogen تو اس طرح zig zig بن رہا ہوتے ہیں اور اس میں بہت دھیر سارے molecules وہ سات میں شامل ہوتے ہیں جس طرح یہاں پر ہم نے اب کیا کیا ہے ان کو ڈاٹڈ بناتی ہے کہ یہ ایک ایچ ایف کا مولیکیول ہے پھر یہ ایک ایچ ایف کا مولیکیول یہ ایک مولیکیول ٹھیک ہے پھر آگے بھی یہ کنٹینیوٹ رہیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہم دیکھیں گے فلورین پہ یہاں پہ پارشن لگٹیف سائن ہائیروزن پہ پارشن پوزیٹیف اس طرح بیچ میں ہائیروزن بانڈنگ آگئی اچھا جو ہمارے پاس سولیڈ فارم ہے اگر ہم دیکھیں کہ ہائیروزن فلورائیڈ ہمارے پاس ہم سولیڈ ڈیفائی کر کے سوچ دیکھ رہے ہوں تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مولیکیولز یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں ساتھ کے ساتھ ٹھیک ہے جس طرح سے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مولیکیولز جمع ہو رہے ہیں تو یہ بہت سارے لمبے لمبے جو ہیں وہ ہمارے پاس کیا بنا لیتے ہیں لانگ چینز بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے لانگ چینز آ جاتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس فارم میں ہوتی ہیں یہ زگ زگ فارم میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یوشیلی لانگ چینز یا رنگز آ جاتے ہیں اور یوشیلی چینز ہوتی ہیں کس طرح سے زگ زگ فارم میں آ جاتی ہیں لیکوڈ فارم میں دیکھیں تو ہمارے پاس لانگ چینز اتنی لانگ نہیں آتی ہیں اگر ہم تھوڑا سے کم temperature پر دیکھیں یعنی کہ solid temperature تو بہت کم ہوگا یا negative میں آجاتا ہے temperature ہائیروڈ فلورائی کے لئے ہم liquid form میں دیکھیں تو جسرا 20 degree celsius سے تھوڑا سا بلو تھوڑا سا ہم کم temperature 20 degree celsius سے تھوڑا سے کم temperature پر دیکھیں تو ہائیروڈ فلورائی جب liquid form میں ہوگا تو یہ کیا کرتا ہے 5 to 6 molecules کی change بناتا ہے یعنی کہ اتنی لمبی لمبی change نہیں بناتا بلکہ shorter chains بناتا ہے اور اگر ہم جب چل جاتے ہیں vapor state میں تو ہمارے پاس hydrogen fluoride جو ہے یہ gashes form میں آجاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو ہے وہ usually discrete units کی form میں موجود ہوتا ہے discrete molecules یا کہتے ہیں single molecules یا بہت کم chances ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا کرے کہ یہ chains بنائے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ molecules کی کیا بنتی ہے chain بنتی ہے لیکن short chain بنتی ہے short chain آگئی اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس simple molecules ہوتے ہیں اچھا یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں گے اور وہ یہ کہ strong hydrogen bonding کی وجہ سے hydrogen fluoride ہمارے پاس ایک viscous آجاتا ہے کافی viscous ہوتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ viscosities کی زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ گاڑھا سے جو گاڑھی سی چیز آجاتی ہے جس کا flow مشکل سے flow ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح کی ہمارے پاس چیز آجاتی ہے یعنی کہ اس کی viscosity زیادہ ہوتی ہے لیکن water سے تھوڑی کم ہی ہوتی ہے کیونکہ ہم water میں دیکھیں تو three dimensional structure بنتے ہیں لیکن HF میں ہمارے پاس کیا ہے ایک linear structure ہے یعنی three dimensional structure نہیں ہے 2D میں ہمارے پاس just structure آرہے ہم دیکھیں simply structure ہے یہ zigzag chains آرہی ہیں یا rings آرہی ہیں تو وہ 3D نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے linear ہیں تو viscosity جو ہے وہ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں hydrogen bonding strong ہونے کی وجہ سے یہ viscous ہے پھر اس کے علاوہ ہم یہاں پر ایک اور property دیکھتے ہیں کہ اس کا strong hydrogen bonding ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کا boiling point as compared to other ہم کہتے ہیں کہ جو ہم other hydrogen halides دیکھیں ان کے مقابلے میں hydrogen fluoride کا boiling point جو ہے اب it higher ہے ٹھیک ہے تو ہم higher boiling point ہی بات کریں گے لیکن ہم کس سے compare کر رہے ہیں other halides سے ٹھیک ہے other HX لکھ دیں گے X ہم halides کو represent کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقیوں کے جو ہے وہ negative میں آ جاتے ہیں اس کا boiling point کتنا آ جاتا ہے 20 degrees Celsius آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم صحیح کر کے لکھ دیتے ہیں کہ 20 degrees Celsius boiling point آ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا hydrogen bonding کی وجہ سے یہاں پر اس کی ایک اور property بھی ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں کیونکہ یہاں پر fluorine hydrogen fluoride کا جو fluoride ہے دیکھیں یہ partially electron negative ہے تو اگر اس کے پاس ایک molecule آ جائے کس کا H2O کا molecule یعنی water کا molecule اس کے قریب آئے گا تو وہ کیا کرے گا اس کے ساتھ بھی شو کرے گا hydrogen bonding ٹھیک ہے اس طرح سے hydrogen bonding شو کرے گا strong affinity ہوتی ہے water کے لئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ water میں یہ missible ہوتا ہے یعنی کہ تمام proportions میں ہر مجدار میں یہ جو ہے hydrogen fluoride جو ہے وہ water میں missible ہوتا ہے یعنی کہ dissolve کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ missible in water ہوا کس وجہ سے because of hydrogen bonding اور یہ hydrogen bonding اور ان کی strong bonding ہی ہے کیونکہ strong poles بنے ہوئے ہمارے پاس یہاں پہ electronegativity difference زیادہ آ جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ strong bonding ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس اس کی least ionization ہوتی ہے یعنی کہ ہم دیکھیں تو باقی سارے جو ہمارے پاس یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ hydrogen hyalides آ جاتے ہیں لیکن اگر ہم hydrogen fluoride کی بات کریں تو کیونکہ اس کے اندر strong bonding ہے اس وجہ سے یہ weak acid آ جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی dissociation بہت کم ہوتی ہے یعنی کہ جو hydrogen fluoride dissociate کرے گا کس میں hydrogen ions میں اور fluoride ions میں تو یہ بہت weak ہوتی ہے اور ہم اس کے arrow کو کچھ اس طرح سے لگ دیتے ہیں یعنی ionization reversible process ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ forward بہت کم جا رہا ہے یعنی کہ hydrogen ions اور fluoride ions میں کم جا رہا ہے لیکن یہ backward زیادہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک اور چیز جہاں پر ہم دیکھیں گے جب water کے ساتھ اس کا solution بنتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے یہ ہمارے پاس acid بن جاتا ہے جس کو کہتے ہے کہ یہ hydro chloric acid ہے ٹھیک ہے hydro chloric sorry hydro chloric نہیں fluoric ہم کہیں گے sorry تھوڑی mistake ہو گئی ہم کہتے hydro fluoric acid کہتے ہے اس کو ٹھیک ہے یہ hydro fluoric acid بن جاتا ہے اس طرح سے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ load association کی وجہ سے ایک weak acid ہے water memiscible ہے viscous ہے کیونکہ اس کے hydrogen bonding آجاتی strong hydrogen bonding اور یہ colorless gas ہمارے پاس آجاتی ہے لیکن below 20 degree celsius is colorless liquid ہے یعنی volatile colorless liquid آگیا hydrogen fluoride